انہوں نے پادشاہت کا زمان آیا ہے ہنگریزوں نے کب سے کیا ہے تو جو بولی مستشریقین بولتے تھے کچھ جببہ اور دستان والوں کو چند روپیوں کے ذریعے انہوں نے خریدا آواتی بولی ان سے بلوائی ان سے کہا لکھو نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے انہوں نے لکھ دیا ان سے کہا لکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکر مکی میں مل گئے ہیں ان سمین فروشوں نے لکھ دیا انہوں نے کہا لکھو نبی کریم کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح ہے انہوں نے لکھ دیا انہوں نے کہا لکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہے انہوں نے لکھ دیا انہوں نے کہا لکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شباب کا اختیار نہیں رکھتے ہیں انہوں نے لکھ دیا بلکی جو کام یہودی کر رہے تھے جو کام حیسائی کر رہے تھے جو کام مستشکین کر رہے تھے روپیوں کے ذریعے دولت کی لالت کے جلیے چند چھپا جستار والوں سے یہی کام چپ کروایا ہے پورا زمانہ گمرہی کے قدام پر آنے والا ہے زمانے میں دیکھا مفتی نقی علی خاہ کا پرزند ارجمنت ہاتھ میں کلم لیتا ہے اور ان سارے فتنوں سے ان سارے فتنوں کو تباہ تاریخ کرنے کے لیے ان سارے فتنوں کو تبانے کے لیے ادلہ متقاسرہ پراہین واضحہ اور حجد بہرہ کے وہ آنپار لگاتا ہے جسے ہزاروں کتابوں میں بکھیر دیتا ہے اور زمانہ جب بھی کوئی ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں رہ سکتا ہے یہ سعادت بزور باغونی تانا پخشت خدا پخشندہ یہ کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دولت سے حاصل ہونے والے اپنی جائزات سے حاصل ہونے والے روپے سے مدرسہ قائم کیا اور پھر اس کے سریعے بغیس ملت کو صدر و شریعہ آتا کیا کبھی پرہا نے ملت اتا کیا کبھی شیر بشایہ نے سنت اتا کیا کبھی ملک العلماء اتا کیا کبھی حجت الاسلام اتا کیا جب اس طرح آتا کیا ہے جب اس طرح کام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے امام حمد رزا کو پرائمی سے اٹھایا ہے اور پورے عالم اسلام پہ سورت سے زیادہ روشت نارے مکیر نارے رسالت